بی جی پی اور جی دیو نے اتاؤں کے بیچہ تیکھی بیان بات جی جاری ہے اگنی پت پر شروع ہوئی راہ رب تک تھم ہی نہیں ہے ایک بار پھر سوئی بی جی پی کے پردیشت دکچہ سنجج اسوال نے جی دیو کو نشانے پر لیا ہے کارکرم کے دوران سنجج اسوال نے شکشانیتی پر سوال اٹھاتے ہوئے جی دیو کو گھیڑ لیا انہوں نے کہا کہ اگنی پت یوجنا پر وہ پنر ویچار کرنے کے مانگ کر رہے تھے اور آج شکشان ان کے پاس سائے تو پہلے ان ان کو اس بات پر فنر ویچار کرنا چاہیے کہ گریجویشن کے چھاترہ تین سال میں گریجویٹ بنے سنجج اسوال نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ آج دوہزار انیس کے چھاترہ سیکنڈ یار کی پرکشان دے رہے ہیں اور سرکار سیشن کی دیری پر دھیان دے یوں تو سنجج اسوال نے اپنی اس سرکار کو گھیرا لیکن ان کا نشانہ جی ڈیو پر ہی تھا سنجج اسوال کے بیان پر جنیو کی درب سے ترنت اپلیٹ وار بھی کیا گیا اور حسن صدیہ بورڈ کے عدیق شپندر کشواہ نے سنجج اسوال پر نشانہ ساتھ سرکار کا بچہ ہو گیا انہوں نے کہا کہ شکشاہ ویبھا کے تحت انیویسٹی کے دوارہ ہی پر اکشاہ کا احجن ہوتا ہے راجبابن کے تحت انیویسٹی کام کرتی ہے اور اس میں راجس سرکار کی کوئی بھونکہ نہیں ہوتی جو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں انہیں جانکاری کا آبھاب ہے تو انجیری پر وقتہ نیرج کمار نے بھی مجھے بھی پردیش عدق شکو نشانے پر لیا انہوں نے کہا کہ اچھے شکشاہ کے سطر کے نیامیتی کرنہ یہ راجس سرکار کے اکشتر ادھکار میں نہیں ہے اس معاملے کو لی کر راجس سرکار کی ادھکاری اور منتری لگتار پر آسرت ہیں جو راجس سرکار کے ادھکار اکشتر میں نہیں ہے اس پر سوال کھڑی کرنا کہیں سے بھی نیائے سنگتن نہیں ہے سنچھا بیبھاگ میں جو سیسن لیٹ ہے ایس کا کارن سب لوگ کو معلوم ہے اور سرکار کی اور سے کتنی کاروائی کی جا رہی ہے یہ ابھی سب لوگ کو معلوم ہے اس معاملہ میں انورسٹی کے معاملہ میں سرکار کی طاقت سمیت ہوتی ہے انورسٹی میں جو بائیس چانسلر ہیں ان کی دیکھ ریکھ میں ساری چیزیں ہوتی ہیں ایسی پرشتیتی میں جواب دے ہی سیدھے اس بھی سے پر انورسٹی کی خود کی ہے اور اس میں بہت کچھ بیہار سرکار کا رول ہوتا ہی نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی اس طرح کی ٹپنی ہو سب کچھ جانتے ہوئے جواب دے ہی کس کی اور کہا جا رہا ہے کس کے بارے میں یہاں تو مجھ کو لگتا ہے کہ مانیے منتری اور مانیے پدہ لکھائی گئے بیوین اسطروں پر بیوین وشبیدیالیوں کے کلپتیوں کے ساتھ ان کے سمبت پدہ لکھائیوں کے ساتھ اور کلازی پتی کاریالے کے ساتھ ہم لگاتار اس دشاہ میں سمبات کرتے رہتے بیٹھ کے کرتے رہتے آج ارادی سرکار کے اکشاہ سکتی کے بدولت ہی بھارت سرکار کے سکھا بگاپ کے آکڑے اس بات کے گواہ ہے کہ جو ہم نے سیکشلک محول بنایا تو سکل نامانکن انپاک دیش میں مہیناؤں کے معاملے میں بیٹیوں کے معاملے میں اور سکل نامانکن انپاک ہمارا بڑھا ہے تو جو ہمارے چھترادکار میں وہ ہم کر رہے ہیں اب جو ہمارے چھترادکار میں ہے ہی نہیں اس پر کوئی ہم سے جواب ماند رہا ہے یہ تحیل سے ملائے آج اس وقت ہمارے ساتھ بیروچر فرشوک مشروع جوڑے ہیں اس دن کے پاس چلے گے آج ارادی لگتار بیانوں کے تیر چل رہے ہیں اور انڈی اے کے بھی تر جڑی اور بی جے پی کے نیتا ہم نے سامنے ہیں اور کبھی اگنی بیر تو کبھی شکشہ ویوستہ کو لے کر ایک دوسری پر آروپ پر تیاروپ کا دور چل رہا ہے بلکل دیکھئے امیر جیس طرح سے ڈاکٹر سنجاز جیسابال نے آج پھر جدیوں کو گھرنے کی کوشش کی ہے اور جیس طرح سے ان کا بیان آیا ہے اس سے ساپ جاہر ہے کہ بی جے پی کسی بھی قیمت پر روکنے کے موڈ میں نہیں دیکھ رہی ہے اور یہ اگنی پتھ یوجنا کو لے کر کے جیس طرح سے سموچے دیش میں بوال مچا اور خاص کر کے بیہار میں جیس طرح سے بی جے پی نیتاؤں کو ٹارگیٹ کیا گیا اس کو لے کر کے سنجاز جیسابال کافی گسے میں ہے اور انہوں نے پریس کونفرنس کر کے بھی کہا تھا کہ جدیوں کے جو نیتاؤں ہیں ان کے بیان کے بعد اسثتی اور بگڑی تھی بی جے پی کے نیتاؤں ایسا مانتے ہیں اور جدیوں کے راستری ادھیکچ لالان سنگھ نے سرکار سے اپیل کی تھی کہ اس یوجنا کو واپس لیا جائے سنجاز جیسابال نے آج پھر تنج کستے ہوئے کہا ہے کہ مجھے آسٹرج ہوتا ہے کہ جدیوں کے نیتاؤں سے واپس لینے کی مانگ کر رہے ہیں جبکہ بیہار میں پڑھائی کا سیسن ہی تین تین سال چار چار سال بیلم سے ہے یعنی کہ سنجاز جیسابال نے ان نیتاؤں سے سوال پوچھا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اگنی پتھی یوجنا کے چلتے اگر یوباؤں کا چار سال برباد ہوتا ہے تو پھر ڈگری لینے میں جن یوباؤں کا چار سال برباد ہو رہا تین سال برباد ہو رہا ہے اس کے لیے جی میں بار کون ہے اور یہ بھی سنجاز جیسابال کا ایسے وقت میں بیان آیا ہے جب راستپتی چناؤ کی عدیسوچنا جاری ہو چکی ہے اور دروپتی مرمو کو سمرتھن دینے کے لیے جدیوں نے اعلان کر دیا ہے دوسری طرف کل سے بیہار بیدھان مندل کا مونسون ستر شروع ہو رہا ہے ایسے میں بیپکچی دلوں کے نیتاؤں انہیں سرکار کو گھرنے کی یوجنا بنائی ہے لیکن سنجاز جیسابال نے جیس طرح سے سوال کو چھہ رہا ہے جو کام بیپکچ کو کرنا چاہیے وہ سنجاز جیسابال نے چھہ رہا ہے اس سے ساپس کہا سکتے ہیں کہ جدیوں اور بیجی پی کے بیچ سب کچھ سہج نہیں ہے اور یہی بجا رہے کہ سنجاز جیسابال کے بیان کے تورنت جدیوں نے بھی پلٹ بار کیا ہے جدیوں سنسدیہ بورڈ کے ادھیاکچے سنجاز جیسابال کے گھان پر ہی سوال اٹھایا ہے اور کہا کہ انہیں جانکاری نہیں ہے یہی بات نیراج کمار جو مک پر بکتا ہے جدیوں کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ سنجاز جیسابال نے اپنے کیندر سرکار اور کلا دھی پتی یعنی کی مہامہیم راجپال کو ہی کٹ گھڑے میں کھرا کیا ہے چونکہ اچھ سکچہ جو ہے وہ راج سرکار کا ماملہ نہیں ہے یا کیند سرکار کا ماملہ ہے اور اس کے کلا دھی پتی راج میں مہامہیم راجپال ہوتے ہیں اور اس بابا تو بیجے چودری جو سکچہ منتری ہے انہوں نے راجپال سے ملاقات بھی کی تھی اور آگرہ کیا تھا کہ بیہار میں جو سیشن لیٹ چل رہا ہے بسوی دیالوں کا اس کو نیامیت کیا جائے لیکن جدیوں اور بیجے پی کے بھی جو رارد ہے وہ ابھی بھی جاری ہے اب دیکھنا ہے کہ یہ آگے جا کر کے کیا روپ لیتا ہے لیکن پھلہا جرور کر سکتے ہیں کہ بی جے پی آکرامک تیور میں ہے اور اس کے پارٹی کے پردیس ادھیاکچ ہی خود مورچہ سمحالے ہوئے ہیں ویسے میں یہ امید کی جا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ رار اور بڑھے گا چلے اس پر باتشیت کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا آشوک مشتر پیروچیف ہمارے بتا رہے تھے کہ اس طرح سے جو انڈیے میں بیانوں کے تیر ہیں وہ لگاتار چل رہے ہیں اور انڈیے میں بیان بان جم کر چھوڑے جا رہے ہیں دونوں پارٹی کے اور سے جدیوں اور بی جے پی کے اور سے